منڈی بہاودین میں نون لیگ کا پاور شو مطوالوں کا قائدی آزم گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت نہ ملنے پر سڑک پر ہی پنڈال لگانے کا اعلان کارکنان جیل چوک پر جمع ہونے لگے مریم نواز کا کافلہ بھی رواندوہ کہتی ہیں جلسہ ہونے دیں یا نہیں عوام سے ملاقات ضرور کروں گی وڈیو جالی جھوٹی اور مفروسوں پر مبنی ہے پریس کانفرنس فیصلوں کو متنازہ بنانے کے لیے کی گئی جج ارشد ملک نے وضاحت جاری کر دی کہا مقدمات کے دورہ نواز شریف کے نمائندوں کی جانب سے بارہا رشوت کی پیشکش کی گئی تعاون نہ کرنے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں جج ارشد ملک کا تحقیقات کے لیے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کو خط لکھنے کا فیصلہ آڈیو اس کی کہیں اور ریکارڈ ہوئی اور ویڈیو کہیں اور ہوئی اور پھر اس کے بعد ان کو جوڑا گیا اس آڈیو اور ویڈیو کا فرنزک آڈٹ کرنے جاری ہے گورمت قوم نے دیکھ لیا جج صاحب نے جھوٹ کے شاہکار کو بے نکاب کر دیا ویڈیو کے پیچھے تمام پردانشینوں کے نام بھی سامنے آئیں گے پھر دوس آشک آوان نے مریم نواز کو جھوٹوں کی چیمپین قرار دے دیا کہا جالی ویڈیو بنانے پر پرچہ درج ہو سکتا ہے جج صاحب ساکھ متاثر کرنے پر ریفرنس دائر کر سکتے ہیں اور گورنر سندھ اور کراجی تاجر اتحاد کے مذاکرات کامیاب تاجروں نے تین روزہ ہرتال کی کال واپس لے لی گورنر عمران اسماعیل کہتے ہیں ٹیکسز سے متعلق بیان کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں تھا تمام لوگ ٹیکس دیں گے تو بھی ملک کرزوں کی دلدل سے نکلے گا موسیقی